امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے پیارے سامین و ناظرین بہت ساری ہماری مائیں بہنیں دوست اخباب لکھتے رہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر نہ تھک چکے ہیں اور ہم اتنے وظائف کر چکے ہمیں کامیابیہ نہیں مل دی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جنہیں اتنے لوگ ناومید ہو جاتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں بڑھا لیکن ہمیں کامیابیہ نہیں مل دی پیارے سامین و ناظرین یاد رکھیں اگر آپ دودھ کے اندر چار ٹی سپون یا چار چامت شہد ڈالتے ہیں اور دودھ مٹھا نہیں ہوتا پھر بھرے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس شہد کو چکرنا ہے آیا یہی شہد جو ڈال رہے ہیں آپ یہ میٹھا ہے اوریجنل ہے اصلی ہے یا ویسے ہی جو ہے نا آپ شہد کے نام پر کوئی اور چیز ڈالتے ہیں بہی نہیں یہی چیز ہے اپنے اعمال پر اور کریں ٹھیک ہے آپ کے اعمال جتنے مضبوط ہوں گے نا آپ کی نماز جتنی مضبوط ہوگی آپ کے حالات جو ہے نا آہستہ آہستہ سے ہتم ہو جائیں گے جتنی تنگیاں اور مشکلات ہیں نا ختم ہو جائیں گے ایک تو یہ کام کریں اور دوسری میں آپ کے سامنے ایک گناہ رکھ دیتا ہوں یہ وہ گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی سزا اللہ رب رزتنا آہرت میں تو دیں گے ہی دیں گے لیکن مرنے سے پہلے انہیں اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دے دیتے ہیں اس پر اس کی سزا مسلط ہو جاتی ہے اس کی بہت ساری صورتیں انسان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں رزق تنگ ہو جاتے ہیں کاروبار خراب ہو جاتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں بیماری آ جاتی ہیں آپ بھرے جتنے وضائح پڑتے رہے ہیں آپ الٹے لٹک کر وظیفے پڑتے رہے ہیں جب تک اگر آپ یہ گناہ کرتے ہیں آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے اب وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں نادر کر دیتے ہیں اور مختلف صورتوں میں اس کے سزا اور عذاب انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ کیا ہے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جتنے بھی گناہ ہیں نا اللہ رب العزت نا جب چاہتے نا اس کے سزا اور جزا نا قیامت پر موقوف کر دیتے ہیں جو عذاب لینا دینا ہوا جو بھی سزا ہوگی وہ انسان کو نا قیامت والے دینے حساب کتاب والے دینے جس دن انسان پیش ہوگا اس دن دیکھا جائے گا اس دن ہوتی ہے اِلَّا اُقُوكَ الْوَالِدَيْنَ سوائے والدین کی نفرمانی عاق والدین کا نفرمان اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا ہی میں نا اس شخص پر سپورت فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَادِ اللہ تبارک و تعالی اس کے سزا اس شخص پر اس کے مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں مسلط کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہ کہتا ہوں میرے والدین سخت ہیں میری بات نہیں مانتے ہیں مجھے غصہ کرتے ہیں یہ اللہ کے واسطہ ہے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جب اللہ آپ سے راضی نہ ہونا آپ جو وظیفے پڑھیں گے جو عبادت کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں جنہیں کہ نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں جب فرض قبول نہیں ہوگے تو وظائف یہ چیزیں کہاں قبول ہوں گی اس میں ایک حاق بھی ہے ٹھیک ہے الوالدین کا نفرمان میں آج جوڑ کا آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کے والدین حیات ہیں غنیمت سمجھیں بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے ان کے پاہوں میں پڑھ جائیں ان سے معافی مانگیں آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے ان سے دوائیں لیں اور اگر جن کے والدین نرازگی کی حیالت میں یا ویسے دنیا سے چلے پڑے ہیں قصد کے ساتھ ذکر عبادت نوافر تشبیحات پڑھ کرنا ان کو احسال سواب کریں ان کو احسال سواب کریں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کے حالات کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پھیر دیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق اعتافرمائے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل وظائف ٹیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ